اللہ ihrem اکبر اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ ان کی ایک حدیث ہے فرماتے اور کہتے ہیں کہ انسار کی کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے اور مال طلب کیا پیسے مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کر دیا دے دیا پھر آئے مانگنے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس کے اطبیریائے مانگنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہا میرے پاس جو خیر بھی ہوگی اسے میں تم سے بچا کر زخیرہ نہیں کروں گا جو کچھ میرے پاس ہے میں بچا کر نہیں رکھوں گا میں تم کو دے دوں گا آپ صرف فرمایا اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اسے اللہ تعالیٰ بچائے گا اور جو شخص سوال کرنے سے بچیں گا مانگیں گا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گا کسی سے بچائیں گا بہت سارے معنی دنیا یہ مسئیبت و پریشانی اور آخرت کے مسئیبت و پریشانی سے بچائیں گا تو اللہ تعالیٰ جو مال مانگنے سے مطلب ہاتھ پھیلانے سے بچائیں گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گا پھر آپ نے فرمایا رکھا اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیعتیہ نہیں دیا گیا مطلب دنیا کی اندر اگر انسان کو کوشش عطا کی گئی ہے جو سب سے وسیع دیکھے آپ سنگید حدیث کے الفاظ سنے کیا ہے کہ صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیعتیہ کسی کو نہیں دیا گیا تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے صبر کی کتنی اہمیتیں صبر ایک بہت 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 عظیم نعمت ہے یہ حدیث کی دلیل ہے کہ صبر سے زیادہ وسیع نعمت کسی کو نہیں ملی یاد رکھی تو صبر اس کو ہم نے اپنا شعار اور شہوہ بنا لینا چاہیے لیکن آج جس کو عامزہ انہیں بے سبرہ پنج اس کے بلتے ہیں صبر کے خلاف عمل کچھ ہوا مسئیبت کی جزا اور فضا رونا اور دھونا کچھ ہوا کہ شکایتیں کرنا کوئی پریشانی آئے کہ آہو بکا کرنا مطلب رونا فطری طور سے آنے ایک الگ چیز ہے تکلیف سے لیکن غیر فطری طور سے آہو بکا کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم مسئیبت میں اور پریشانی کے اندر ہیں ذرا ذرا سے چیزوں کو ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہمیں سب سے بڑا انام جنت دی مل جا اور دنیا کے اندر سب سے کم تکلیفیں سب سے کم مشقتیں سب سے کم مسئیبتیں ہم پر آئے سب سے کم ہم آزمائے جائے سب سے کم جو ہم کو کسی بھی خیسم کی مسئیبت دی جائے سب سے کم ہم صبر کرے اور سب سے بڑا بدلہ ہم اس کو پالے یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نمت ہے لہذا ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے یہ صفت جو ہے مانگیں اور اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کوشش کریں ایک بات یاد رکھ لیں اچھی صفتیں پیدا کرنے سے نفس میں آتی ہے یہ بائی ڈی فالٹ تو آتی ہے کچھ لوگوں کو کسی مقدار میں ایک الگ چیز ہے لیکن اچھی صفتوں کو انسان کو پیدا کرنا پڑتا اپنی نفس کے اندر اس کے لئے کوشش کرنا پڑتا ہے تب یہ آتی ہے اور اچھی صفتوں کی خصوصیتی ہیں جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی ہے ایک آدمی نے اچھی کوئی صفت اندر پیدا کر لی اس کی جنریشنز میں وہ دیکھیں گا وہ صفتیں چھلکتی ہیں تو گویا اچھی صفتیں پیدا کرنے کا فائدہ ہی ہے اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے آخرت بھی فائدہ ہے اور جب تک وہ صفتیں لوگوں میں جائیں گی اس کا عجر اور ثواب بھی ملتا رہتا ہے یاد رکھ اس لئے لوگ کہتے ہیں اچھی عادتیں دالو اس لئے کہ تم تو خراب ہوں گے آنے والے جنریشنز بھی تمہاری بری عادتوں کے وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں تو اچھی عادتیں بھی دالنا چاہیے اس لئے کہ اچھی عادتیں آنے والی نسلوں میں ٹرانسفرے بل ہیں مطلب وہ جاتی ہیں ان کے اندر یہ بات کا مشاہدہ ہر وہ آدمی جسو کوئی سائنس کا نالج بھی نہیں وہ کر سکتا ہے یہ بات کو چیک ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جسو کوئی سائنٹیفک نالج بھی نہیں ہے یہ کیسا جنیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے بس آپ چھوٹے بچوں کو دیکھئے ایک سال دو سال تین سال کے ہیں ایسے جیسٹرز ایسے ہاؤ بھاؤ ایسی حرکتیں ایسے ایکشنز کرتے ہیں جو آپ بولیں گے یہ تو ہمارے دادا کرتے تھے اس کے لئے بہت زیادہ سائنٹیفک نالج کی ضرورت ہے یہ تو ویسے لیٹتا ہے جیسا آپ کے والد آپ سے کرتے ہیں ہمارا بچہ تو ویسے لیٹتا ہے میرے اببا لیٹتے تھے مطلب آپ کے دادا یا ان کے دادا یہ تو ویسے ہی کرتا ارے یہ چلتا ہے تو فلاں چیز ہے ارے اس کو یہ نشان دیکھوئے گا آگے یہ فلاں تھا ارے اس کے ہاتھ کے سمجھے نا اس کے لئے بہت زیادہ آپ کو نالج کی ضرورت دیں آپ اس کا تجزیہ اس کو خود دیکھ سکتے کہ ہاں ٹرانسور ہوتی اچھی صفتیں عادتیں خسلتیں جسو کہتے ہیں ٹھیک ہے حسن الخلق جسو کہتے ہیں اچھی عادتیں تو بہر یعنی صبر بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے اور ایک عادت ہے جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوں گا کچھ تو اللہ کے طرف سے عطا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا ہوں ہر آدمی کو مختلف صفتیں اور نعمتیں دے اللہ بھیجتا ہے کچھ چیزوں میں ہم کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اس چیز میں ہم کو آگی جانا پڑتا ہے ایکسل کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کوشش کرنا پڑتا ہے اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس چیز پر چلنا آسان کر دیتے ہیں تو ہمیں صبر کو پیدا کرنا چاہیے اس لئے کہ اس سے وسیع اور اس سے بہتر اللہ نے نعمت وسیع مطلب بڑی چوڑی وسط سمجھتے ہیں اور اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی لہٰذا ہم اپنے نفسوں میں صبر کا مادہ جگہ ہے صبر خود بخود شکر کے مادے کو ہمارے اندر پیدا کریں گا